چون پرویز علیہ صاحب نے کل کہا ہے کہ آپ اتنی دیر سے ان کے گھر میں ہیں ایک ہی گھر میں کموں بیش آپ رہتے ہیں تو ان کو آج تک آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو ڈپٹی سپیکر کو ایک سیکنڈ میں کیسے آگئی پرویز علیہ صاحب نے سمجھ نہیں آئی تھے سیاست پھر اوباما کو لگو اچھکے کر دے رہے تھے نظرین ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے ایک دستخط سے پنجاب کی سیاست کی کائی پلٹ کے رکھ دی جناب چودری شجاعت حسین صاحب جناب چیز fac evol confusion نظرح کے لئی ساون خبabet حسین صاحب جناب چینک اسرین چینک 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 اسرین اسرین کیا ہاں جی ہاں جی سر لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس وقت کسی بھی طرح پاکستان سے متعلقہ شخص جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے میں نے میاں مہرے نے میں کھمپے دے چڑھنے ہی تھا میں پلاسک دا میسکارڈا وہ جنہوں حباب پرک کھلا رہے ہوں تھے جنہوں وہ تو پھر پھر ہواں کی وجہ سے اپنے بازو شازو ہلاتا رہتا ہے ایسے ایسے کر کے تو آپ نے تو لٹے لٹے کھایا پلٹ دی یہ کیا کیا ہے چانک آپ نے جوے صاحب اصل میں جنہیں صاحب بچپن میں ایک فلم دیکھی دی اس میں ولم سٹارر شیخ ابال صاحب تھے ایسے شیخ ابال صاحب آج وہ بار بار کہتے تھے ککھنی ریا ساتھا تھے تیلانی ریاں دینا کسی تھا بس وہ ذین میں بازا ہوا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں جو صاحب آپ نے یہ نارا لگا دیا نہ کھڑن کے نہ کھڑن دیا جنہیں صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے باعدب آدمی ہیں آپ بذرکوں کا عدب کرتے ہیں آپ جب بھی ملے ہیں آپ بڑا عدب کیا آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ بے عدب کو مافی نہیں ہونی چاہیے جنہیں صاحب ساری زندگی اپنے فیملی کے سارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا ہاتھوں سے چلنا پاؤں سے چلنا سکھاتے ہیں جو صاحب ہوتے پاؤں سے چلتے رہے ہیں میں تھانے سے کھانتا رہے ہیں کی کارنے ہیار دوں میرا مدل ہے کہ سارے کھانتاں کی عزت لے کے چلے ہیں ساتھ اب وہی بچے اگر اٹھ کے تو میرے خلاف تقریریں کریں گے زرچ کھے بانگے تی پھر کی آندہ شیخ بھال ککھنی ریا ساتھا سے دیلانی رین دینا کے ساتھا بیو بیو ہی ہی ہندہ ہے آہ بلکس آخری عمر دب ریجسٹری بیو دن آئی ہندی ہے اچھا جو اسے ریجسٹری سے یاد آیا سیاست کو تو چھوڑے ہیں اس کو ایک طرف رہنے دے میرے ذہن میں دو چیزیں آرہی تھیں کہ اب کاف لیگ کا بٹھوارہ تو ہو گیا دو چیزیں کس کے حصے میں آئیں گی جس پہ لڑائی ہونے کا خطشہ ہے ایک لاہور کا مسلم لیگ ہاؤس اور دوسرا صوفی صوفی نے ساکھلا دی دکان پا لئی جس سا پہلی جس وہ دے بہل ہی لڑائی چھو نہ سکی آئی وہ ساڑے صڑک دے نکر دے کہ مانڈا جامنوں دیرے ریلاندے جس نایسا او نے میعنی دے چوری صاحب صوفی آپ کو ہی گلان کر دا ایتر جا ریا سای میں سنیا اسے موں چپڑ بڑا ریا سای ہاتھیں دی لڑائی چھو کادا کبارہ دیکھیں اس نے آپ کو چھوڑ کے بھی آپ کے ساتھ وفاداری نبائی ہے کام بھی اس نے کیا ہے آپ کے انتخابی نشان والا سائیکلوں کو مرمت آئیے اور اس نے اپنی سائیکل مرمت کرنے والی دکان کے پاہر بورڈ لگایا ہے سپیشلی کہ یہاں پمپ کی بجائے مو سے آبار ہی جاتی ہے میں ہر بورڈ لاتا ہوں یہاں در کافلی کی سائیکلیں مرمت آئیے پیر دیو تو کوئی گاہ سالچے گدہ ہی آئے گا اچھا چھوڑی صاحب وہ تو بتائیں مسلم لگ ہاؤس کا کیا بنے گا دیکھیں مسلم لگ ہاؤس ہے اللہ کے فضل سے ساری زندگی میرا رہا ہے اب اگر کوئی اور بندہ ہوتر جاتا ہے تو چلا جائے ہوتھے رہا بھی ہونے میں دوں ایک منڈا میرا داسا ہی بھی آگے ہوتے چھوڑی صاحب ہوتے اندر چھوڑا ہوتے جوڑا ہے پھر چھاتنا لٹکیا ہوتے تو میں ہوتے کیوں چھاتنا لٹکیا ہوتے سزا دیتی یہ گھے چھوڑا دیکھیں جو پنجاب کاف لگ کے صدر ہیں وہ تو پرویز علائی ہے پارلیمنی پارٹی بھی ساری ان کے ساتھ ہے اور وہ کال کلا آپ کے خلاف عدم اعتماد کر دیں گے جھاٹ ساری انگلہ موسم دا مضا لے آئے یہ موسم دا مضا لے آئے یہ موسم یہ موسم دا مضا لے آئے دیکھو کہلے ہیں کہ شیح اقبال بڑا سینہ آدمی ہے جی وہ ایسا گردس کی ہے کہ کاخ میریہ ساتھا تیلہ نے رہا دینا کیسے تھا بڑا گردس کیا رہی ہو دیکھو جنہا صاحب آدھے ہیں کہ سینہ دے ہی کہہ رہے ہیں کہ لے چار دین اور بارش ہوئے گی مگر دیکھو پتہ کوئی نہیں کہ یہ نہ ہوئے ویسے تو ساری دنیا کا ویدر چینج ہو رہا ہے یہ صرف کلے پاکستان تھے نہیں لندن چیڑے چار ڈگری گرمی بینڈ رہی ہے ملکنو لکنو 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 صاحب موسم دا مضا لہی جا رہا ہے ملکنو صورہ ہی لکنو صاحب اچھے چھے صاحب یہ فرمائے کہ زرداری صاحب مسلسل آپ کے پاس آتے رہ جاتے رہ کئی گھنٹوں پر محیط ملاقات تھی اس دوران وہ اپنے گھر سے مگوا کے اپنا کھانا بھنڈی بھی کھاتے رہ اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ روٹی شوٹی کھا کے جانا ٹھیک ہے پھر اچانک آپ نے ان کی بات کیسے مان لی کیا کہا انہوں نے کہ آپ نے ان کی بات مان لی دیکھو کھلے بجرے صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ موسم میں مزد نظاریں کوئی کام کرو تو ایسا کرو چوہ صاحب آپ کا اس طرح گانا گانا اور موسم انجوائے کرنا جو ہے وہ پرویز الہی اور مونس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے نمک تو میں نے یاد آیا نمکین لسیدیں پڑھو آپ آم مگوائیں نمکین لسی میں مگوائے لیتا ہوں آپ آم مگوائیں ویسے جنیس صاحب تاڑی پارٹنرشپ تھی لانت ہے یعنی لسی تو آٹی تھی آم بساڑی ہے چوہ صاحب جو لفظ آپ نے مجھے کہے ہیں قوم آپ کی اور زرداری صاحب کی پارٹنرشپ پہ یہی کہہ رہی ہے اگلے میں یہ پاکستان کی سیاست یہی ہے چوہ صاحب دیکھیں آپ کی سیاست کی بنیاد جو تھی وہ بھٹو مخالفت تھی پوری سیاستی آپ کی جو زندگی ہے وہ پیبلز پارٹی کی مخالفت پر مبنی ہے آج آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا ہے بلکہ ان کے ساتھ مل کے بھنڈی بھی کھائی ہے وہ سیدھے سونے نہیں ساکتے اگلے میں سرانہ اگلے میں سرانہ اگلے میں جذباتی کرنڈے ہیں اگلے پورو صاحب مخالفت تھی آس کردے ہیں اگلے میں امران صوفی صناح لگیں تا رہے ہیں اگلے میں پنجاب صاحب تو بڑا ٹاکو کہتا وہ جڑا بندہ آگے گوڈیاں آتھلا آرہے ہیں اے زرداری صاحب نے جنہیں چکر لائنے تسی دیکھے ہونا ہے جنہیں دیکھے ہونا ہے جنہیں گوڈیاں آتھلا آرہے ہیں میں انہیں کہلے میں آتھا ہوں وہ اس پہ مساجر چہر پہ ریکلائنر پہ لیٹے ہوئے ہیں اٹھا بھی نہیں جا رہا پھر بھی آپ نے ایک دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیا ہے اے زرداری صاحب بڑا بڑے کو بڑی پیار کرنڈی شخصیت نے وہ ماندے بھی نہیں انہیں آگے میرے گوڈیاں آگے میں نے آتھا پڑے کرنڈے ہیں اے زرداری صاحب تسی ہی ساتھے بڑھر کو توہیں کرنا ہے جو کرنا بڑے اہمت چوری صاحب تسید تاڑے دے صدر آئے تاڑے کر وزیر آزم آئے سارے آئے نہیں بلکل میں آتھا جی انہیں زرداری صاحب لو اور جب اوبر چلاندے ہونا تو ساتھے تینہ دار بان جانا سکتا ہے جنہ آمنا نے میرے کار ہلگٹی چلائی دیکھو گالے باشری صاحب آئے مران خان صاحب آئے زرداری صاحب آئے رائے کروں گیا اوہ دے خیر گل بھرگ دے ایسے چو بھی چکر لاندہ رہندے ایسی کوئی گا بعد یہ وہ کیا کہتے ہیں سو آدھر سا دے سرے دے گانڈا ہم بلکو یہ یہ ماتاں یہ جنہارے کام کرو تو ایسا کام کرو اوہ جنہید نمکین لسید نارم میں اسی روٹی بھی بنوائیں یار گوڑا لے چولوی چولوی صاحب آہ نے جی نے گو گیاں سے زہر علی چولوی صاحب گیڑے چولو گوڑا لے جی آہ موگاو جی زہر علی گوڑا لے اچھا جنہاں پرویزلہ حساب نے کہل کہا ہے کہ آپ اتنی دیر سے ان کے گھر میں ہیں ایک ہی گھر میں کموں بیش آپ رہتے ہیں تو ان کو آج تک آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو ڈپٹی سپیکر کو ایک سیکنڈ میں کیسے آگئی پرویزلہ حساب نے سمجھ نہیں آئی تو سیاست پھر اوباما کو لوگو اچھکے کردے رہے ساری انگلہوں نے سمجھان دی ہیں دیکھو یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں اس وقت بات صرف ایک ہی کرنے والی ہے ایک بات اپریشیٹ کی جانی چاہیے آپ کی جو وضہ داری جس کی وجہ سے آپ کا خاندان مشہور تھا اس کی ابھی بھی ایک رمک باقی ہے کہ آپ نے اور پرویزلہ حساب نے براہ راست ایک دوسرے کے بارے میں ایک بھی سخت لفظ نہیں بولا یہ چیز بچوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے موسیقی